یوپی نکائے چناو کے ذریعے بی جی پی نے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناو کی بیسات بچھانا بھی شروع کر دیا ہے آگرہ پہنچے سی ایم یوگی نے صاف اعلان کیا کہ جہاں کہیں بھی غلامی کے آنش دکھائی دیں گے ان کی جگہ پر بھارتی وراثت کو سہے جا جائے گا مکہ منتری یوگی نے اس کڑی میں ایودھیا کاشری اور بریج شیطر کے وکاس کے کام گنائے اتنا ہی نہیں مکہ منتری نے صاف کہا کہ جو پردھان منتری موڈی کا وزن ہے وہی یوپی سرکار کا مشن ہے اس کے علاوہ سی ایم یوگی نے یوپی کے وکاس کے موڈل کو گنانے کے ساتھ ہی قانون ویوستہ بہتر ہونے کی بات بھی کہی مکہ منتری نے کہا کہ آگرہ اپنے اتحاس کے لیے جانا جاتا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج اس کا جیتا جاگتا اُدھارن ہے جن کے کئی قصے کہانیاں آگرہ سے جڑے ہیں وہیں تہرہ سے سترہ مائی تک باگشور دھام کے پنڈت دھریندر شاستری کا کارکرم پٹنا میں ہونے والا ہے اسے لے کر راجنیتک بیان بازی بھی شروع ہو گئی ہے تیج پرتاب یادب نے کہا ہے کہ اگر وہ بیہار میں ہندو مسلمان کرنے آ رہے ہیں تو ان کا ویرود ہوگا باگشور دھام کے مہیند دھریندر کرشن شاستری جہاں جاتے ہیں ویواد ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں دھریندر کرشن شاستری تیرہ مائی کو پٹنا آ رہے ہیں دھریندر کرشن شاستری کے پٹنا آنے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے اس پر بیہار کے ون پریعوران منتری تیج پرتاب یادب نے کہا ہے کہ اگر باگشور بابا ہندو مسلم کو لڑانے کیلئے آ رہے ہیں تو میں ان کا ویرود کروں گا تیج پرتاب نے اشپسٹ کیا کہ اگر باگشور دھام والے بابا ہندو مسلم سکھ اور عیسائی میں ایک تا بڑھانے والی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر بابا باگشور ہندو مسلم کو لڑانے آ رہے ہیں تو میں ان کا ویرود کروں گا وہیں دھیریندر کرشن شاستری اپنے کارکرم کے لیے 13 مائی کو پٹنا آ رہے ہیں پٹنا کے کارکرم کو لے کر دھیریندر کرشن شاستری نے ویڈیو جاری کر کے بیہار کی جراتا کو سندیش دیا ہے ان دنوں اتراخن کے چار دھاموں کی یاترہ چل رہی ہے اور اس بیچ یمنوتری دھام میں اچانک سے موسم خراب ہو گیا ہے کدارنات اور بدرینات میں بھی برباری ہو رہی ہے اتراخن کے ڈی جی پی نے تیر تھے یاتریوں سے موسم کو دیکھتے ہوئے یاترہ پلان کرنے کی اپیل کی ہے اتراخن میں موسمی بھاگ کے مطابق اچانک موسم میں بدلاو دیکھا گیا ہے یمنوتری دھام میں اچانک دن میں موسم کا مجاز بدل گیا اور یمنوتری دھام میں جم کر برفباری شروع ہو گئی 22 اپریل کو یمنوتری دھام کے کپاٹ کھلے تھے اور اس وقت دھام میں تیر سیاتری بڑی سنکھیا میں درشن کے لیے آ رہے ہیں اور برفباری کا بھی لطف اٹھا رہے ہیں یمنوتری دھام کے تیر پروہیتوں نے دھام کی یاترہ پر آنے والے چار دھام یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے ساتھ پریافت ماترہ میں گرم کپڑے ضرور لائیں وہی کیدارنات بدرینات میں بھی بھاری برفباری ہوئی ہے اس وجہ سے دونوں جگہ یاترہ میں رکا وٹ آ سکتی ہے اتراخن ساکار دے کہا ہے کہ ضرورت پڑی تو ایک مئی تک یاترہ کو روکا جا سکتا ہے وہی سی بی آئی کے ٹیم آج جمہو کشمیر کے پورو راجپال ستیپال ملک کے گھر جائے گی ملک سے راجپال رہنے کے دوران سرکاری کام کے بدلے رشوت دینے کے آروپوں کے بارے میں جانکاری لیں گے سی بی آئی کی ٹیم آج جمہو کشمیر کے پورو راجپال ستیپال ملک کے گھر جانکاری لینے جائے گی سی بی آئی ستیپال ملک سے راجپال رہنے کے دوران سرکاری کام کے بدلے رشوت دینے کے آروپوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرے گی صبح گیارہ بجے کے بعد سی بی آئی کی ٹیم کسی بھی وقت ستیپال ملک کے گھر جا سکتی ہے سی بی آئی نے جمہو کشمیر کے پورو راجپال کو بھرشتہ چار کی دیگئے شکایت پر زیادہ جانکاری دینے کے لیے کہا تھا جمہو کشمیر کا راجپال رہتے ہوئے ستیپال ملک نے ریلائنس انشورنس کو لے کر بھرشتہ چار کے آروپ لگائے تھی جس پر سی بی آئی معاملہ درج کر کے جانچ کر رہی ہیں غور طلب ہے کہ اس ماملے میں سی بی آئی کی اور سے اپریل میں دو دن کا وقت مانگا گیا تھا پچھلے سات مہینے میں ستیپال ملک کو سی بی آئی نے دوسری بار جانکاری لینے کے لیے کہا ہے ستیپال ملک لمبے وقت سے کین سرکار پر حملہ ور رہے ہیں ملک نے کسان بل کے خلاف دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے سمرتن میں بھی بیان دیا تھا اس دوران کین سرکار کے پاس کیے گئے بل کا بھی ویروت کیا تھا شری نگر میں ہونے والے جی ٹوئنٹی سمیٹ کو لے کر پاکستانی سازش کا خلاصہ ہوا ہے پاکستان سے اس کے خلاف اینٹی جی ٹوئنٹی پروپوگنڈا والے ٹویٹس کیے جا رہی ہیں شری نگر میں اگلے مہینے جی ٹوئنٹی کی بیٹھک کی میزبانی کی تیاری ہو رہی ہے آیوجن ستھل کو آکرشک بنانے کا کام بھی زوروں پر چل رہا ہے شری نگر میں بائیس سے پچیس مئی کے بیچ انتراشتی پرٹن پر جی ٹوئنٹی بیٹھک ہونے جا رہی ہیں حالانکہ سپیشل فورسز اور ڈرون رودھی تقنیق کے ساتھی ہائی پروفائل کارکرم کے لیے پختہ سرکشہ انتظام کیے جا رہے ہیں لیکن شری نگر میں ہونے جا رہی ہی جی ٹوئنٹی کی اس اہم بیٹھک سے پاکستان کے پیٹ میں ضرور درد ہو رہا ہے خفیہ ایجنسیوں کے سوتروں کے حوالے سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان سازش کر رہا ہے جی ٹوئنٹی کارکرم کو ناکام کرنے کی پاکستان نے سازش حجی ہے پاکستان سے بڑی سنکھیا میں انٹی جی ٹوئنٹی پروپیگنڈا والے ٹوئیٹس کیے جا رہے ہیں پاکستان کے لاہور کراچی اسلام آباد شہروں سے بھارت کے خلاف ٹوئیٹس کیے جا رہے ہیں خفیہ ایجنسیوں نے سیکھڑوں کی سنکھیا میں بھارت کے خلاف کیے جا رہے ہیں انٹی جی ٹوئنٹی پروپیگنڈا والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی پہچان کی ہے بہو بلی لیتا اور پورو سانسد آنند موہن کے جیل سے باہر پوا چکے اور جیل سے باہر آنے پر آئی ایس ادھکاری کی ہتیا کے دوشی آنند موہن کے سمرتھن میں جگہ جگہ پوسٹس لگائے گئے ہیں وہیں ڈی ایم کے پریوار اور آئی ایس اسوسییشن آنند موہن کی رہائی کا ویروت کر رہے ہیں بہار میں گوپال گنج کے پورو زلادھکاری جی کرشنیا کی ہتیا کے دوشی پہو بلی اور پورو سانسد آنند موہن سنگھ کی پندرہ سال بعد رہائی ہو گئی ہیں جی کرشنیا کی ہتیا ماملے میں آنند موہن عمرقید کی سزا کاٹ رہے تھے گرووار صبح ساڑھے چار بجے انہیں سہرسا جیل سے رہا کیا گیا آنند موہن کی رہائی کے لیے نتیش کمار سرکار نے جیل میانوال میں بدلاف کیے تھے آنند موہن کی رہائی کی چوترفہ آلوچنا ہو رہی ہے آنند موہن کی رہائی پر آئی ایس کرشنیا کی بیٹی پدما کرشنیا نے سی ایم نتیش کمار سے فیصلہ بدلنے کی گوہار لگائی ہے وہیں آنند موہن کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں سہرسا جیل سے رہائی کے بعد زی میڈیا کے پاس آنند موہن کے خلاف دوہزار اکیس میں در جیف آئی آر کی ایک کوپی ہاتھ لگی ہے زی نیرز